موسیقی اس بیٹی نے سپنے سے جوئے تھے وکیل اور وکیل کے بعد نیا ادھیش مرنے کے لیکن افسوس کہ آج وہ سورگ سدھار چکی ہے لیکن کس طرح کی داستہ ہے کس طرح کا یہ کرائم ہے اس کی تہہ میں جائیں گے ہم دینک ارچ پرکاش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کی پرت در پرت کھول کر ہی ہم دم لیں گے تو آئیے سنتے ہیں ریتو کا یہ معاملہ اس کے بھائی اجے کے مخصے اجے جی آپ کے ساتھ بہت انجائے ہوا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس مدے کو لے کر ایک بہت ہی سنگھرش جو ہے وہ شروع کرنے کے ایک فیصلہ لیا ہے جس میں آج آپ ایک پردرشن بھی کرنے جا رہے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ پہلے ریتو کے ساتھ جو بھی آپ بیٹی ہوئی ہے اس کا پہلے ورطانت بتائیے پھر اس کے بعد آپ کی بیگراؤنڈ پریوارک ہے وہ بھی بات کریں گے سر یہ دس آٹھ دوہزار بیس کی بات ہے ہمیں خبر آتی ہے کہ ہماری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی چھوٹی بہن تھی جو جوڑیشری کی تیاری کرنے جج بننے کا سپنا لے کے وہ برگاؤں ہم نے بیچا تھا اور اس کے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ اس نے سوسائٹ کیا جس کا مجھے آج تک میں نے فرزڈے جب ہم یہاں سے چلے تھے پولیس کو بھی بولا تھا کہ یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد تو میرے جو شک تھا وہ اور گہرا ہوتا گیا کیونکہ جب ہمیں بتایا گیا کہ لڑکی باتھروم میں شاور پر لڑکی ہوئی ملی ہے اور وہاں اس کے گھوڑے لگے ہوئے تھے جو گھٹنے ہیں بچی کے وہ نیچے لگے تھے بچی کے شریر پر چوٹ کے نشان اور اس کے بعد موکی گھوپ سے جب ہم کس مارڈم ہوا ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹر نے جو ساب تھے وہاں پہ انہوں نے بہت اگریسیب لی یہ بات کہی کہ لڑکی کے ساتھ بہت مار پیٹ ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ ریپ کی آشنکہ جو انہوں نے جتا ہی وہاں پہ اور اس کے بعد جب ہم اس کیس پہلے تو ہم صدمے میں بہت برے چلے گئے تھے پورا پریوار لیکن دھیری دھیری جیسے کیس کو سمجھا تو وہاں ایک نئی چیز سمجھ میں آئی کہ دروازیں کھلے تھے جو اپنے آپ میں بہت بڑی آشنکہ پیدا کرتا ہے کہ وہاں کچھ اور بھی گھٹنا ہوئی ہے اور مجھے تو شک اور بھی کئی چیزوں کا ہے لیکن سر جہاں بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ ایک چیز ہمیں بتائی گئی بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ڈیپ لے کے کہ پولیس ایسی ہی کام کرتے ہیں نہ وہاں سے فنگرپنٹس لیے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں کافی چیزیں جن کے بارے میں میں بار بار ان سے پوچھتا رہا لیکن مجھے ابھی تک نہ تو کوئی ساتھ سنتوش جنت جواب دیا گیا اور ساتھ پولیس ایسا کام کرتے ہیں میں ادھیاپن کے کارے سے ہوں ایجیوکشن ڈیپارٹمنٹ سے ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہمیں سکھاتا ہے نیایے بچوں کو سکھانا ان کا بھوش نیرمان کرنا ہم کس مو سے وہاں جائیں اور ہم نیایے کے لیے لڑتے ہیں لڑنا سکھاتے ہیں بچوں کو آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں اپنے پریوار کے پاس آیا بہت دکھی ہو کے جب اتنے سمیے سے مجھے کہیں سے بھی کوئی سنتوش جنت جواب یا نیایے کی آشا نہیں دیکھی تو میں نے اپنے پریوار کو آواز لگانا تو اجید ان جیسے یہ بھومکہ بتائی ہے بیک گرونڈ بتایا ہے ہم جائیں گے اس کی تہے میں اور پتہ لگائیں گے اس سکھ کا اس ویلن کا جس نے ایک فلمی سٹائل میں اس کے کےس کو جو ہے رفا دفا کرنے کا پریانس کیا ہے ہم چنوٹی دیں گے ہم للکار لگائیں گے اس ستہ کو جو کہتی ہے کہ آو جی بیٹی بچاؤ جی بیٹی پڑھاؤ جی تو ہم جاننا چاہتے ہیں اجی جی کہ وہ کون سکش ہے اس کے پیچھے کیا آپ کو اس کی کیا کون سی ایسی گتی ویدیاں ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی پوائنٹ آوٹ جو ہے کسی کے میں فنگر پوائنٹ بنتا ہے جاتا ہے سر اس پورے معاملے میں جتنے سوال آپ کے پاس ہوں گے اتنے ہی سوال میرے پاس ہیں کہ اس دن ہوا کیا لیکن کسی نے اس بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں کہ ایک بیٹی کی جان گئی ہے ایک بیٹی کو ایک پیڑ کو پال پوس کر بڑا کرنا ٹھائیس سال کی ہماری ایک جوان بچی گھر کی اس کی جان چلی گئی اس کے بلکش میں میں جتنے سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اتنے ہی سوال میرے دل میں اور میرے پریوار کے دل میں کہ اس دن ہوا کیا اور ان سوالوں کو لے کے ہم جب پولیس کے پاس چاہتے ہیں تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں میں دھاپن کے کارے سے ہوں جیسے میں نے بتایا اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایسے ہی چلتا ہے ہم نہیں پڑھائیں گے تو وہ کام نہیں چلے گا اور وہ پولیس کہہ رہی ہے ان کو کام ہی انویسٹیگیشن کا ملتا ہے اور انویسٹیگیشن میں وہ کچھ بتائی نہیں پا رہے ہم شک کی آشنکہ کسی پر جتاتے ہیں تو سر گرگاؤں میں وہاں پر ہمارے خلاف کئی کمپلینڈ آجاتی ہے ایسا کمپلینڈ آئی تو ہم شک جتانے کے لیے بھی ہمیں کہا جا رہا کہ آپ شک بھی نہ کیجئے کسی پر تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے اور اس کے لیے اب جب میں ایسی پی ایک ایسائی ٹی گھٹیت ہو گئی ہے اس پورے کیس میں ان کو فون کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں آج نے جیسے بتایا ہے کہ پولیس اس معاملے میں ان کو کوپریٹرینڈ کر رہی ہے اور اس کیس کو رفا دفا کرنے کا پریاست کر رہی ہے لیکن ہمارا یہ پریاس رہے تھا کہ اس کی کہ اس کا پرت در پرت کھولی جائے اور پتہ لگائے جائے کہ اس کا اصلی مجمع کون ہے اور اس میں سب سے سنشنی کیج جب بات پتہ چلی ہے وہ یہ کہ جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اس میں اس سے چوٹ کے نشان پائے گئے لڑکی وہ جو لڑکی پائے گی اس کے گھٹنے فرش پر لگے ہوئے تھے تو ان سب باتوں کے باہت سرکار نے پولیس نے اس کی فورنسی جانچ کروائی لیکن وہ فورنسی جانچ کی جو رپورٹ تک ان کو نہیں دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس ایک ایسا سنسنی کھیج تیپ ریکارڈڈ میٹیریل ہے جو آپ کو سنائیں گے ان کی بات چیت کے ترنت بات آگے بتائیے میں اس میں ایک چیز زورنا چاہوں گا یہ لڑائی میں نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے شروع کی تھی اور اس کے بعد یہ لڑائی مجھے لگا اس کے قاتلوں کے خلاف ہے لیکن اب دھیرے دھیرے مجھے لگا کہ یہ صدر تھانہ جہاں پہ یہ پورا کیس چل رہا ہے میری لڑائی ان کے خلاف ہے پھر دھیرے دھیرے میں ڈی جی پی صاحب کمیشنر کے بہت گوہار لگائیس ہے ہم بہت روئے گڑ گڑائے ہر ایک کے سامنے لیکن اب مجھے دکھائی دی رہا ہے یہ لڑائی میری اس سسٹم کے خلاف ہے ہر اس ویقتی کے خلاف جو تڑپتا ہے انصاف کے لیے ریپ تو جو میری بیٹی کے ساتھ جو بہن کے ساتھ ہم نے کیا وہاں پہ جو قتلوں نے اس کے بعد پریوار کے ساتھ جو روز ہر گھنٹے ہم انصاف کے لیے ہمارا ریپ پور ہے یہ لڑائی اس کے خلاف ہے یہ ہر ایک اس آدمی کی لڑائی ہے جو تھانے میں جاتا ہے جو کسی کے پاس انصاف کے لیے جاتا ہے اور اسے روز مارا جاتا ہے یہ لڑائی میری ہر اس ویقتی کے خلاف ہے جس کے پاس میں گوہار لگا کے گیا لیکن کسی نے یہ سمجھا نہیں کہ ایک بیٹی کی جان گئی اور پریوار پہ کیا بھی آجے جی آپ یہ جو جرنل ہم بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے صدحانتک طور پہ جو کسی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے پوائنٹرلی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کے اوپر اپنا کوسٹن مارک دیجئے اس کا کوئی پہچان بتائیے یا اس کا وہ جو ٹیپ ریکارڈڈ ورشن ہے وہ یہاں پہ ہمارے درستوں کو اس میں سرپال سونی نام کے ایک وقتی کا جس پہ ہم نے شک کچھ اور بھی لوگ جن کے ہم نے شک جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک لیپٹوپ میری بہن کا اس کی سامان میں جو ملا اس لیپٹوپ میں کچھ ویڈیوز جو ہمیں ملی جو بہت ہی سارے گمبیر چیزیں تھیں بہت وائٹل ایویڈنس تھے اس پورے کیس میں کیونکہ جس طرح کا وہ مانسک اس آدمی کی ہمیں سوچ دکھائی دی وہ بہت ڈرانے والی تھی اور اس کے بعد ہمارے گھر پہ ہمیں دھمکایا بھی گیا اس کی سامانے کے جس کی پشتی جو وہ ویڈیو جو مجھے ڈرانے تھا اس نے وہ سچ ہوتا نظر آیا اس میں اس نے کیا کہتا وہ دکھائی پڑ رہا ہے وہ ہمیں ابھی سناتے ہیں پہلے آپ بتائیے کیونکہ اس میں آواز اچھی طرح سمجھ نہیں آتی آپ بتائیے وہ سخت کیا کہہ رہا ہے ایک تو وہ بہت نشے میں نظر آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی پربیتی کہنے کے وہ ادویتہ ہے مجھے پتا لگا کہ وہ ادویتہ ہے ستپال سونی نام کے ویڈیتی تاؤگلو جلے سے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پاسٹ میں بھی بہت کرائیم کی اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں مطلب ان کی بھاشا اور اس سے وہ ادویتہ تو نظر نہیں آتے تو یہ جو کہہ رہے ہیں ستپال سونی کا نام لے رہے ہیں تو ابھی آپ کو اس لیپ ٹاپ میں سے جو ٹیپ ریکارڈر چیز ملی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے سناتے ہیں آج ہے آمد ہم نے بہت بس آتی قریب وہ بھی جیسے نہیں وہ بتاتے کو ہم نے نا مہیز ایک ہول کرائے پہ لیا تھا گھنپتی بیواری میں اس میں جو کرم نہ کرن کی ہے وہ ہم نے کرے میں تم کچھ بھی پاؤ کسی جیسے کسی جیسے کاتل ہوں کاتل ہوں کاتل ہوں ہاں 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 تو یہ تھا اس کا ٹیپ ریکارڈ میں کیا کہا گیا ہے اس کی پشتی پولیس کو کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی خوشناک بات اور ہے کہ وہ بیٹی ریتو ایک اماندار پولیس آفیسر کی بیٹی تھی جنہوں نے چنڈی گھر میں 35 سال ایک امانداری کی سیوہ کی پولیس والے باوردی ہوتے ہیں لیکن اس شخص نے کبھی ایسی ڈوٹی نہیں کی جہاں پہ کوئی کوئی سندے ہوتے ہیں کہ برشتہ تیار ہوتا ہے انہوں نے آفیس میں ہی رہ کر پولیس لائن میں کام کیا ساری اپنی زندگی ایسا پولیس آفیسر ایسا نیک انسان لیکن اس امانداری کا کیا حشر ہے وہ پولیس ہی ایک پولیس والے کی بیٹی کو نیائے نہیں دے رہی اس کے بارے میں آگے آگے حجر جی کو کیا لگتا ہے تو آپ سنتے ہیں ان کی دیوانی حجر جی کیا آپ کو آگے کی کیا بات لگتی ہے آپ نے ماملہ کیسے آگے اٹھایا ہے سر اس پورے ماملے کے چھپ میں جو ہمیں دھمکیاں ملیں جو گھر آکے گھر آکے سر بقائدہ چندگڑ میں گھر آکے اس کے خلاف میں نے انیس ستھانے میں بھی کمپلینٹ دی جیسا آپ نے بتایا کہ میرے فادر میرے پتا جی ہے تو اس دھرتی پر بھگوان وہ بہت نیک انسان پورا ڈپارٹمنٹ اس جیس کو جانتا ہے مانداری کی جیسے انہوں نے نوکری کی ہے اس ڈپارٹمنٹ سے بھی مجھے کوئی خاص میں کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے تیتیس سال نوکری کی اور بہت اچھے لوگ بھی ملے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں مگر انیس ستھانے میں میں نے جو کمپلینٹ دی ہیں اس کے اپلکش میں بھی ابھی تک انیس ستھانا گھڑا نہیں سر چنڈی گھڑ جب وہ یہاں آئے تھے سوچئے سر ہم چنڈی گھڑ سیف نہیں ہیں گرگاؤں جانا ہمارے لئے کتنی بڑی ایک دودھا بن گئی ہے آپ تا کہنے کا ریپرائے ہے جن لوگوں پر آپ کو شک ہے وہ لوگ یہاں آگئے آپ کے گھر پہنچ گئے اور انہیں کے خلاف آپ نے یہاں کے پولیس ٹیس میں کمپلینٹ دا دکھ رہا ہے وہ کمپلینٹ کی کوپی آپ کے پاس ہے ہاں سر کمپلینٹ کی کوپی میرے پاس ہے ریسیویں گھڑ لی ہے میں نے یہ وینڈو جو ہے ہمارے چنڈی گھڑ میں بی جی پی ساپ کو بھی لکھا ہے لیکن سر میں نے کہا جیسے کہ یہ لڑائی جو ہے ایک پورے سسٹم کے خلاف ہے چاہے گرگاؤں پولیس ہو چاہے چنڈی گھڑ پولیس ہو اور اس میں میں سرکار سے بہت امید لگا کے بیٹھا ہوں میں انیلویج جی ہمارے ماننی ہیں گرہ منتری ہیں میں نے آشواشن بھی دیا کہ اس پورے ماملے کو بہت ہم سنجیدگی سے لیں گے کیونکہ یہ ایک گمبھیر اور ماملہ ہے مجھے ایک راجہ ہیں ہم پرجہ ہیں اور پرجہ اس سمیں بہت درد میں ہیں تو میں ان سے بار بار ہاتھ جوڑ کے گوھار لگاتا ہوں بیٹیاں سب کے گھر ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ صرف ایک نعرہ نہ بنیں اور صرف ایک بیٹی کیوں سر جہاں میں پڑھاتا ہوں جہاں آپ کے گھر میں آپ کے پڑوس میں ہر جگہ ہر بیٹی کو سیف رکھا جائے یہ لڑائی اس کے خلاف ہے ایک سسٹم کی بلکہ ان کا پورا پریواد ان کی دھرم پتنی ان کے باقی جو ابھی واوق لوگ سبھی نے اس ماملے کو آگے بڑھانے کا اور اپنی بیٹی کو نیائے دلانے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اسی کو لے کر چندگر میں تین دن تک پردرشن کرنے کا بھی کارکرم بنایا ہے تو آج پردرشن ہوا ہے سیکٹر بیش میں تو دیکھئے ایک جھلک اس پردرشن موسیقی بلاتکار تک کرنے کے طریقے بتایا گئے ہیں اگر آپ کو باستو مہنجی جو کو دور کرنا ہے تو بہت اس سیدھے طریقے کے ساتھ درم کی پھوستو کو بھی پڑھنا پڑے گا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہاں گلتا ہے کہاں ڈھیک ہے کہاں ہوتیتا ہے اپنی آگ کھول کے رقنیت تیسرا نیتا موسیقی 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 کتنے افسوس کی بات ہے کہ ریتو جو خود ایک نیائے اللہ میں کارے رکھتے ہیں ایک وکیل کے روم میں گھڑکاؤں کی سیشن کوٹ میں کارے رکھتے ہیں اور اس کے بہت سے صحیح ہوگی جو اس سے ساتھ نیائے ہوا ہے وہ سب اس پریوار کی مدد کرنے کے لئے تک پر ہیں اور عجی جی نہ کبل یہاں پہ بلکہ گھڑکاؤں میں جا کر بھی اپنے پریوار اور ساتھوں بسا وہاں بھی اس نیائے کی لڑائی جو ہے شڑکوں پر لڑنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو عجی جی آگے کا آپ کا کیا کارکر بھی سر ہمیں اگر ضرورت پڑی تو 26 جنوری کو لال کلے کے باہر گھڑکاؤں جانا پڑا جیسے ہمارے جان کا خطرہ ہے تب بھی ہم گھڑکاؤں جائیں گے اور وہاں پردرشن کریں گے اس سرکار کو اس ہو ہی پولیس کو سسٹم کو جگانے کی کوشش کریں گے آج میرے پڑوس میں بھی ہر آدمی ہریانہ جانے سے ڈرتا ہے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر یہ سوچ جو ہے مجھے لڑائی اس کے خلاف لڑنی ہے ایک چھوٹی سوچ بیٹیاں ہونا پاپ نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بیٹی کو باہر نہیں میری خود کی جو وائف ہے میرے میسز انہوں نے مجھے جب کہا کہ میں 18 سال کے ہوتی اپنے بیٹیوں کو بیہا دوں گی تو اس لڑائی کو ایک بڑا دھکا اور بڑا سہارا ملا سر وہ دھکا اس لیے کہ ان کی سوچ ایسی ہو گئی اور سہارا اس لیے کہ مجھے وہ لڑائی لڑنی ہے اس سوچ کے خلاف کہ بیٹیوں کو باہر بھیجنا یہ غلط نہیں ہے ہمیں وہ سماج کا نرمان کرنا ہے کہ بیٹیاں کہیں بھی رہیں لیکن ہریانہ جیسے ہریانہ کے نام سے تو لوگ ڈر رہے ہیں پڑو اس میں میرے مجھے وہ سوچ بدل نہیں ہے وہ سنگیرن سوچ کے خلاف میرے لڑائی تو یہ تھی ہریتو کی داستہ ایک دردناک داستہ جس کے خلاف اجیدی میں بہت ہی حالا کے بڑا درباگے پورنا ہے لیکن ان کا جو سہاش ہے ان کا وہ باقی لوگوں کے لیے بیٹیوں کے لیے محلاؤں کے لیے ایک پریڑنا شابط ہو کرتا ہے اور شرکار کو بھی چیتنا ہوگا اور جو بیٹی پڑھا ہو بیٹی بچاؤں کی بات ہے وہ تو چلی گئی لیکن کم سے کم اس کو نیائے دلانے کے لیے تو شرکار کو جاگرد ہونا ہی چاہیے تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں